تین ایسے جانور جو جمین کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی رہ سکتے ہیں اور آخری والا جانور تو بلکل چوکانے والا ہے نمبر ون پہ آتے ہیں سی اوٹر مچھلیوں کا سکار کرنے والا یہ کیوٹ سا جانور جمین میں رہنے کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی تیر سکتا ہے نمبر ٹو پہ آتے ہیں والرس سمندری علاقوں میں پائے جانے والی یہ وسالکاری جانور ہیں ان کے دات کافی لمبے ہوتے ہیں اور یہ جمیر میں رہنے کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی رہنے کی قابلت رکھتے ہیں نمبر تھری پہ آتے ہیں ہیپو پوٹائمز بڑے سے مو والا یہ جانور جمیر اور پانی میں دونوں میں رہ سکتا ہے